شالون سی اشوا میں آپ سبوں کی سلامتی ویڈے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پوری ویڈیو سن کر سمجھ کے آتما سے سمجھیں گے تو آپ یہ ویڈیو شیئر کیے بغیر بینا نہیں رہیں گے مگر اگر سمجھ کے روح سے سنیں گے اور سمجھیں گے ساتھ میں تاجب یعنی حیرانی کے روح سے حیران بھی ہوگی چاہے آپ زمین و آسمان کے کسی بھی نام کے خدا اور خداون میں یقین رکھتے ہو کیونکہ زمین و آسمان میں بہت سے خدا اور بہت سے خداون ہیں پھر چاہے وہ مسیح کیوں نہ ہو مگر اگر پوری بات کو اتمنان یعنی شانتی کے روح سے سنوں گے اور سمجھوں گے تو اب سنیے گا میں بائبل میں سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ ضرور تاجب کریں گے حیران ہوں گے کیا یہ سچ میں بائبل میں ہی لکھا ہے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوکیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو اور ان میں سے ایک عالم شرع یہ ہمارا مین ٹاپک ہے اسی پر ہم مکاشفہ کے روح سے روشنی ڈال رہے ہیں روح القدس کی مدد سے اور یشوہ کے فضل سے اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اب عالم شرع کون ہوتے ہیں پہلے ذرا یہ جانیں گے عالم یعنی دنیا یعنی سنسار یعنی شریشتی یعنی یونیورس یہ میں نے الگ الگ بھاشاؤں میں آپ کو ایک ہی شبت کو ڈسکرائب کر دیا الگ الگ بھاشاؤں عالم یعنی دنیا سنسار شریشتی ورلڈ یونیورس شرع یعنی اس وقت سنسار میں مجودہ سنسار کو لے کے دنیا کو لے کے جتنی بھی الگ الگ دھارمک دھارنائیں جتنی بھی بھاشاؤں میں یعنی لینگویج میں لکھی ہوئی ہیں یعنی دھارمک کانون بیدیاں ان سب دھرم گھرنتوں میں لکھی ہوئی ہے دھارمک مانتاؤں کے حکم کانون کو پڑھنے سمجھنے اور جاننے والے شخص کو عالم شرع کہتے ہیں پوری دنیا کے بھاشاؤں میں لکھے گئے دھارمک گرنتوں کا گیان رکھنے والے شخص کو جہاں جتنی بھی لینگویج میں اس کو عالم شرع کہتے ہیں اور عالم شرع نے یسو مسیح سے سوال کیا جو الگ الگ بھاشاؤں کے گرنتوں کا گیان رکھتا ہے جتنے بھی اس وقت کے دنیا کے گرنت ہیں مانتائیں ہیں اس کو بولتے ہیں عالم شرع اس وقت کے سبھی دھرم گرنتوں کا گیان رکھنے والا ودوان گیانی نے یسو سے سوال کیا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے توریت سے ہی یعنی جہاں سے دنیا بننا شروع ہوئی توریت یعنی موسیٰ کی پہلی پانچ کتابیں جن میں دنیا بننے کا ذکر یعنی دنیا کی پیدائش یونیورس کی پیدائش کا ذکر موسیٰ کے دوارہ کیا گیا ہے اس نے اس سے کہا یعنی یشوہ نے اس عالم شرع کو کہا جو دھارمک گرنتوں کا الگ الگ بھائشاؤں میں جو تھے پوری دنیا میں ان کا گیان رکھنے والا اس کو یشوہ موسیٰ نے جواب دیا کی خداوند اپنے خدا سے اپنے خداوند اپنے خدا سے خداوند اپنے خدا سے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ یسو نے جواب کیا دیا سمجھ کا روح آپ کے ساتھ ہو دیان سے سنیے گا خداوند اپنے خدا کو مطلب خداوند یشوہ مسیح کے لفظی معنے اس عالم شرع کو جواب دینے کے یہ تھے کہ تم جس بھی خداوند کو اپنا خدا دھارمک ریتیوں کے مطابق یعنی دنیا میں دھارمک گرنتوں کے مطابق جس کسی بھی دھرم کے مطابق جس بھی دھرم شاشتر کی دھارمک ریتیوں کے آدھار پر اپنا خدا اور خداوند مانتے ہو بس اپنے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہیں ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے خدا محبت ہے یہ جواب انہوں نے عالم شرعہ کو دیا اور عالم شرعہ کون شخص ہوتا ہے اور عالم شرعہ کون شخص ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں اور اب اس وقت یعنی مسیح یسو کے زمینی اور جسمانی وقت صلیبی موت سے پہلے کون سی دھارنائے تھیں جس کا وہ عالم شرعہ استاد تھا اور سب حیران اور متاجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے اپنے اپنے وطن کی بولی اور زبانوں کے حساب سے ہر ایک ہی اپنی اپنی دھارنائے تھیں اپنی اپنی دھار مکتہ تھی حالانکہ ہم پار تھی ان کی الگ زبان ہے ان کی الگ دھار مکتہ ہے ان کے الگ دھار مک کانون ہیں میدی ان کے بھی ایسے الگ الگ جن جن کے میں نام لوں گا ان کی الگ الگ دھارنائے ہیں الگ الگ دھار مکتہ دھار مکتہ دھار مک ریتیاں ہیں اور الگ الگ زبانوں ہیں علامی اور رہنے والے میسو پتامیاں اور یہودیاں اور کعپا دوکیاں اور پنتس اور آسیاں اور فروگیاں اور پمپولیاں مصر مصر کی ودیاوی اور ہے ان کے بھی دھارمی گرند سب کچھ ریتیاں اور ہیں لیبوا کے علاقے کے جو کرینے کی طرف ہیں اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید یعنی جو یہودی دھارمکتہ کے مرید ہیں اور کریتی اور عرب ہیں یعنی زمین و آسمان میں بہت سے خدا اور بہت سے خداون ہیں اور ان کی زبانوں کے اور ان کی بھاشاوں کے ساب سے ار ایک کا اپنا اپنا اپنی بھاشا میں دھرمگرند ہے اور اس میں اپنی بھاشا کے حساب سے دھرمگرند ہے اور اس کی دھارمکتہ اور بدیاں اور قانون بھی الگ الگ ہیں تو کلام میں لکھا ہے زمین اور آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خداون ہیں اور یشوہ نے کیا کہا کہ تو اپنے خداون خدا سے اپنے پورے دل جان اور عقل سے محبت رکھ کیونکہ محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے